یہ ہے ہماری آج کی ڈیش ہم نے کالے چینے بنائے ہیں اور وہ بھی مسالے میں بھون کے بھونے ہوئے چینے بنائے ہیں جیسے ہم کابلی چینے کھاتے ہیں دوسرے کھاتے ہیں یہ کالے چینے ہوتے ہیں تو یہ کالے چینے میں نے بوائل کیے تھے پہلے 3-4 گھنٹے ان کو بھی بھگوکے رکھتے ہیں پھر بوائل کرتے ہیں پھر بوائل کرنے کے بعد چھان کے پھر میں نے اس کے اندر مسالے ایڈ کرے وہ آپ کو میں دکھاتیوں بھی تو یہ ہم نے تیار کیے ہیں شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا ویسے ہی کچھ بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تو ہم نے اس طرح چینے بنا کے کھا سکتے ہیں تو جی بہت لذیذ بہت مزیدار اور یہ چینے بنائیں گے تو آپ کھاتی رہ جائیں گے مجھے نہیں پتا کسی نے آج تک یہ ریسپی بنائی ہے کہ نہیں بٹ میں نے یہ ریسپی بنائی ہے اور بہت مزیدار ہے آئی بناتے ہیں چل کے اسلام علیکم ہم لوگ بنا رہے ہیں آج آپ کے لیے میں بنا رہی ہوں کالے چینے بنا رہی ہوں جو ہم نے چائے کے ساتھ کھائے جاتے مطلب ٹی ٹائم پہ لے لیں مہمان آ رہے ہوں کچھ چھوٹے موٹے تقریب ہے اس کے لیے میں نے یہ ٹیمارٹر لیے ہیں دو اور ان کو میں نے آئی اچھی طرح سے نرم کر لیا ہے میں نے ٹیمارٹروں کو کیونکہ پھر اگر یہ ذرا نرم نہیں ہوتے تو پھر دیر کا کیسے آئی موہ میں آتے ہیں اور ان کو اس کو ویسے کو میں کرتی ہوں اس کو بوائل کر کے پیوری بنا لیتی ہوں وہ زیادہ بہتر رہتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس ہے پیاس نمک حلدی کٹیوی لال مرچیں اور یہ ہری مرچیں ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے اس کے اندر پیاس نمک اور سب چیزیں ڈال دیں گے اس میں زیرہ ٹھیک ہے تو میرے پاس ہے آدھا کلو چنے جس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے کٹیوی لال مرچیں آدھی چمچ لیا ہے حلدی کی بھر کے لے کے ایک پیاس لال کری تھی میں نے اور جی اس کے اندر زیرہ ڈالا تھا میں نے اور یہ مسالے کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس میں تاکہ مسالہ جلے نہیں میرا اور مسالہ بھون جائے اتنا زیادہ اس کو مسالے کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے چینے ہیں جو کہ آدھا کلو میں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سارے اور اس مسالے کو کر دوں گی اس کے ساتھ مکس بہت سمپل ریسپی ہے بٹ یہ چینے بہت مزے کے لگتے ہیں ایپیٹیزر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کوئی ڈائیٹنگ پہ ہے تو اس کو وہ بھی یوز کر سکتا ہے کالے چینوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور میرے پاس جو یہ چار پانچ ہری مرچے ہیں یہ اس میں ڈال دوں گی میں اور اس کے اندر بڑا سا پانی اٹ کروں گی کہ یہ مسالہ اور جو ہے یہ چینے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں کہ مارٹر ہم نے ڈالے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر کھٹاس آ جائے گی اور یہ نمکین نمکین سے چینے بہت اچھی لگیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی شکل ہوگی چینوں کی اور اب ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ دم دے دینا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور ہری مرچے جو اس کے اندر ایک خوشبو اور ہری مرچے ہیں وہ اس کے اندر ہماری تھوڑی سی نرم ہو جائیں اچھا جی چینے ہمارے جو ہیں اچھے سے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو اور یہ ہمارے چینے تیار ہیں ہمیں صرف ایسے ہی چاہیے تھے کہ ہمارے اس میں کتنی اچھی شائننگ آ رہی ہے جو میں نے آلی لالا ہے یہ شائننگ اس کی وجہ سے ہے اور اس کے اندر یہ ٹیمارٹر اتنے زیادہ نظر بھی نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے چینے آج کے بلکل تیار ہیں جو کہ بہت مزدنائیے گا ضرور کیونکہ آپ کو پتہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ یہ چینے جو ہیں ہم نے بگارگے بنائے ہیں تو مزدار نہیں ہوں گے یا پتہ نہیں کیسے بنائیں گے آپ نے سوچ ہو نہیں ایسا نہیں ہے بہت مزدار ہیں اور یہ بھگارے ہوئے چینے جو ہیں کھانے میں بہت لذیذ ہیں ہمارے ہیں تو اکثر اس کا نام کیا ہے بنے ہوئے بنتے ہیں یہ مطلب زیادہ تر یہ پنجابیوں کے آنے بنتے ہیں میری شادی پنجابیوں میں ہوئی ہوئی ہے تو میں نے وہیں سے یہ چینے سیکھے تھے تو رمضانوں میں بہت بار بنتے ہیں سارے بچے بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو بھی ہے اگر یہ جس کو یہ ٹیماتر نظر آ رہے ہیں ٹیماتر اگر نہیں کرنا تو جیسے میں نے بتایا ہے یہ سب سے ایزی طریقہ ہوتا ہے ٹیمیٹو کو تھوڑا سا بیچ میں سے چار پیسز کر کے تھوڑے سے پانی کے اندر ٹیمیٹو میں بھی پانی ہوتا ہے اور اس کو بوائل کر کے اور پھر آپ مکسی میں ڈال کے بلکل بلینڈ کر لیں پیس لیں اور وہ ملا دیں ٹھیک ہے اگر زیادہ کھٹاس چاہیے تو آپ اس کی آدھا کلوں میں تین ٹیماتر بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ میری چینے بھون گئے ہیں گھی بھی اس کا اوپر آ گیا ہے اور اس کی جو ہے اس طرح پیکٹ بنا کے آپ لوگ فریز کر سکتے ہیں اوبال کے کوئی مہمان آ جائے فٹا فٹا آپ نے بنایا تو اب میں آپ کو ڈشورڈ کر کے دکھاؤں گی اس کو یواز آ رہی ہے نا آپ کو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھون گیا ہے اچھے سے بھون گئے ہیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے اس کا اور تیاریں چینے ہیں